اللہ حافظ شہزادی کا خدبہ نہ ہوتا تو وہیں ختم ہو جاتا ہے اسلام اور پتہ نہیں ہم کیا مان رہے ہوتے اور کس طرح کا یزید نے ہمیں منوا دیا ہوتا بہرحال چار مصروں سے کہ کربلا اور کربلا سے شام اور شام سے اسلام تقاربائی دیکھیں گے کہ ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے میں نے یہ چار مصر اس لیے مدخب کیے کیونکہ یہ محفل یہ جلسہ جناب خدیجہ القبرہ سے اور انہی کی بیٹی یہ کیے بھی ہیں اس لیے میں نے اپنی بہنوں کے حوالے کیا یہ مصروں کو کہ ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے ستم کے شولوں سے باد کربلا امام حسین کے بعد وہاں کون تھا ایک میمار امام تھا ایک بیٹا تھا اس کا چھوٹا سا اور تمام بچے تھے اس کو منظر کو یاد رکھئے گا کہ ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے مولا علی کے حوالے سے چار مصرے سماعت فرمائیں کہ ترنم کے آبازہ رہی ہے اور مجھے پڑھنا تھا کہ یہ حکم ہے سنیں گا رہے بھائی مولانا سنائے مرتضہ ہے اور میں ہوں سنائے مرتضہ ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں شیئر سنیں گے مائل بھائی دیکھیں گے بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے ملے پڑھا ملے پڑھا موسیقی اور میں ہوں یہاں آشر خدا ہے اور میں ہوں اپنے تمام ذاکرین سے سیکھتا ہوں ہمارے علماء بیٹھے ہیں میں ان سے سیکھتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ سارے کائنات کی دولت ایک پلڑے پر رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے پر خالی جنب خدیجہ لکھ دیا جائے تب ہی وہ بھاری رہے کیونکہ اسلام کے پھیلانے میں پرچار میں ساری دولت اگر کسی نے صرف کری ہے کسی نے دی ہے وہ اللہ کے رسول کو جنب خدیجہ نے دی ہے تو اس لیے ہم سب پر ہم سب پر اور تمام دنیا میں رہنے والے لوگوں پر احسان ہے ان کا ہاری مسلمانوں پر ہی نہیں کیونکہ جنسے کا جو عنوان ہے جشنِ محسنِ انسانیت تو انسانیت پر سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی ہے دولت سے لے کر اور اپنے اور اپنے آئل کی وہ جنابِ خدیجہ اور محمد اور آئلِ محمد کی ہے میں بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے میرے پاس نیر صاحب نے بتایا کہ تمام ذمہ داریاں ہیں تو اتر پردیش میں ہمارے پاس ایک وفق کی بھی ذمہ داری ہے تو اس لیے آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہے کہ ہم نے انہی سے اور ہمارے بزرگوں نے انہی سے سیکھا تھا کہ ویل فیر کیسے کیا جائے اپنے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے تمام پریشان لوگوں کے لیے یہ جو ویل فیر ہے یہ جو اوقاف ہیں یہ بہت جگرے کا کام ہے بڑے دل والے ہی کر سکتے ہیں اور وہ ان کے چاہنے والے ہی کر سکتے ہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا